السلام علیکم everyone this is Ali from mass tech دوستو میں آج آپ کے لیے کچھ ایسی باتیں لے کے آئے ہوں جو کہ بہت میٹر کر رہی ہوتی ہیں آج کل ہماری لائف میں آج میں جو ٹاپک لے کے آئے ہوں وہ لے کے آئے ہوں آن لائن پرچیزنگ دوستو میری فیلڈ ہے موبائل ریڈٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو آن لائن فون بائی کرنا چاہیے پر نہیں اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی کر نوٹیفکیشن بیل آئیکن کے ساتھ تک ان فیچر آپ کو آپ کو نوٹیفکیشن بارو میری ویڈیو مل سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو let's jump to the video دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا آپ کو آن لائن فون بائی کرنے چاہیے کہ نہیں سب سے پہلے میں بات کروں گا آج کل کی ای کومرس کی سب سے بڑی سائٹ جو پاکستان میں چل رہی ہے وہ ہے دراز دوستو میں کچھ لوجکس کی بات کروں گا میرے یہ اپنے اپینینز ہیں اگر آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا اور میری یہ کوشش ہوگی کہ میں آپ کو بہتر گائیڈ کر سکو تو میں بات کرتا ہوں دراز کو لے کے دراز کے اندر بہت سی سیلز آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں آج کل اپرل اور فیوچر بھی ملتی رہیں پاس بھی ملتی رہیں میرا ایکسپریئنس دراز سے کچھ اچھا نہیں رہا بکوز دراز پہ جتنی بھی سیلز لگائی جاتی ہیں اسپیشلی میں آج پوائنٹ آؤ کن ہوا شاومی کے فونز کو کچھ فونز کو لے کے اور کچھ چائنیز برینڈز کے جو جو ویل نون نہیں ہوتے اور کچھ ایکسیسریز کو لے کے جن کی پکچرز بہت اچھی اپروڈ کی جاتی ہیں اور آپ جب بائے کرتے ہیں جب آپ اس کو ڈیلیور کرواتے ہیں گھر پہ تو آپ کا جو ہوتا ہے آپ کے ایکسپیکٹیشن کے حساب سے آپ کو وہ ڈیوائیس نہیں مل رہی ہوتی ہے دراز پر بہت ساری سیلز شاومی کی طرف سے دیکھنے کو مل رہی ہے ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر کہ شاومی کے جو منیجمنٹ ہے یہاں پر اس نے بہت سارے فون اپورٹ کیے ایک سال پہلے سٹارٹ کیا پاکستان میں آپ کو پہلے مارکیٹ کے اندر آپ کو اپن مارکیٹ کے اندر آپ کی اپروچ کے اندر فونس دیئے انہوں نے کوشش کی کہ ہم لوگ مارکیٹ کو گریپ کر سکیں جب شاومی کو نظر آیا کہ ہم ابھی گریپ نہیں کر پا رہے ہیں اور بہت سا ایسا سٹاک ہے جو سیل آؤٹ نہیں ہوا اور شاومی دنیا میں ویل نون ہے اس معاملے میں ایک ایسی کمپنی ہے جو ہر تین چار ماہ میں اپنے بہت سارے فون لانچ کر رہی ہوتی ہے لیکن پاکستان کے اندر یہ پروبلم آ رہی ہے شاومی کو شاومی مارکیٹ گین کر نہیں پا رہا ریسیل ویلیو بہت ساری ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے آپ موسٹی ڈیلرز کے پاس آ رہے ہوتے ہیں آپ کو ڈیلرز کے پاس آپ کو ریسیل ویلیو نہیں مل رہی ہوتی تمہیں شاومی کی بات کن ہوئی ہے شاومی کے اندر یہ ہو رہا ہے silرز کے بارے میں آپ کو کہوں تو آپ کو فور ایکس کی سیل שیل دیکھنے کو مل رہی ہے اب آپ کو دکھنے کو مل رہی ہے نوٹ 4 کی آگے چل کے آپ کو دکھنے کو مل رہی ہے نوٹ 5ے پرائم مشررز کے conclude ج alcohol stuck ت Mino انہیں مرانچ肌 DRC اگر میں اسpeople فور ایکس کرا جاند ن athletic یہ فون بہلا شک 사고 آپ کو سیلز میں اچھے دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ کسی ڈیلر کے پاس جائے آپ ان سے رائے لیں تو وہ اس کو بائے کرنا پسند نہیں کریں گے کیونکہ یہ فون ہارڈ ویر وائز اور لوک وائز کافی پرانے ہو گئے ہیں اس لیے میں اپنا اپنے دوں آپ پلیز ان پرانے فونس کے جھانسے میں مات نائیے گا آپ ہمیشہ اپنے قریب کی جو بھی مارکیٹ ہوتی ہے جس پہ آپ کو اپلیٹس مل رہی ہوتی ہیں شاومی کے سارے نئے فون ریڈمی 5 پلاس ریڈمی 5 سارے اویلیبل ہیں ایون نوٹ فائی پرو بھی کچھ جنہوں میں اویلیبل ہو جگا اب وہ اویل کریں اب میں بات کرتا ہوں ایکسیس کی ایکسیس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جو ایمپورٹرز کام کر رہے ہیں دراز بیسی کے لیے خود کام نہیں کر رہا ہوتا ٹھیک ہے آپ کو ریفنڈ دے رہا ہے لیکن آپ کو دیکھیں پرولم آپ نے کیشہ آن ڈیلیوری لیا آپ نے وہ چیز کھولی آپ سیٹسفائیڈ نے بھی آپ نے واپس کر دی اب ایک ڈیڑھ ہفتے بعد آپ کی پیمنٹ آپ کو ریفنڈ آتی ہے اب دوبارہ بائی کرنے جاتے ہیں مارکیٹ سے تو پہلے ہی آپ مارکیٹ سے بائی کر لیں اگر آپ کو پائنٹ دستو پر مہنگی بھی مل رہی ہے تو کوئی بات نہیں لیکن آپ گھوم پیر کے مارکیٹ سے بائی کر سکتے ہیں اپنی سیٹسفیکشن کر سکتے ہیں ایک چیز کو فیزیکلی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہی آپ بائی کر سکتے ہیں اب میں بات کرتا ہوں اگلے سٹیپ کی تو دراز کی طرح یہ وہ ڈاٹ کام ہو گئی بہت سی ایسی سائٹ ہے میں پرومینٹ نہیں کرنا چاہوں گا لیکن پلیز اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو آپ کی پاکستان کی مارکیٹ ذرا دوسروں سے ہٹ کر ہے پاکستان کے اندر آپ کی پرسنل اپروچ بھی ہے بہت ساری مارکیٹس آپ کے دور سٹیپ پر آپ کو مل جاتی ہیں آپ کہیں بھی جائیں تو آپ کو بہت سارے مولز موبائلز کے مل جاتے ہیں ایکسیسری سے مل جاتے ہیں اگر آپ گروسری آئٹم بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ تو بہت ساری اگر لہور سے ہے تو ہائپر سٹار مل جاتا ہے مایکرو مل جاتا ہے ان سے آپ کو سیلز بہت اچھی مل جاتی ہیں ایس کمپیرڈ ٹو آن لائن شاپنگ تو آن لائن ابھی تک ہمارے یہاں اتنا سٹیبل نہیں ہوا کیلیبر سٹیبل نہیں ہے سب سے بری بات یہ ہے کہ دکھائے آپ کچھ اور جاتا ہے آتا کچھ اور ہے ایریٹیشن ہے کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ کوئی ریفنڈ بیجے ٹی سی ایس کے چکر لگائے بار بار کے میرا پارسل میرے پیسے تو پلیز تھوڑا سا کیر کریں اس بات میں کم سے کم موبائل فون آپ کو جو ہوگا وہ آپ بائے کریں کسی شاپ سے آؤٹلیٹ سے تاکہ آپ کو ریسیل ویلیو بھی پروپر مل سکے اور آپ کو بہت ساری ویریٹی دیکھنے کے بعد آپ ڈیسیجن لے سکے کونسا کوئی لیتے ہیں کونسا نہیں اب میں بات کرتا ہوں ایک آخری سٹیپ کی جو کہ میں نے بہت زفعہ دراز سے بائنگ کر کے فیل کی شاید میں کہیں غلط ہوں لیکن اب تک میں نے جتنی بھی سرچ کی ہے دراز سے جو بھی آپ دراز ہو گیا میں بار بار دراز کو پرومننٹ کر رہا ہوں ایون آپ آن لائن کوئی بھی فون بائے کرتے ہیں یہ وہ ڈاٹ کم ہو گیا دراز ہو گیا آپ گو ٹو شاپ سے کرتے ہیں آپ کو سب سے بڑا پروپلم تب فیل ہو رہا ہوتا ہے جب آپ فون لیتے ہیں اور اس کے اندر اس کا آئی ایم ای نمبر کی ریسیپ نہیں ہوتی دوستو یہ بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے کہ آئی ایم ای نمبر آپ جس فون جس فون کو بھی مارکٹ سے بائے کریں اس سے اس کی جو ریسیپ لیتے ہیں اس پہ آئی ایم ای نمبر مینشن ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے میں نے فون کہاں سے بائے کیا کون سا اس کے ایڈنٹفیکشن آپ کو بسکلی پتا ہونے چاہیے کہ یہ میں نے یہاں سے بائے کیا اس کا یہ آئی ایم ای نمبر آئی ایم ای نمبر چینج نہیں ہوتا ریسیپ پہ آپ اس کو پورا کمپلیٹ لکھوائیں 14-15 ڈیجٹس کی آئی ایم ای ہوتے ہیں دراز سے آپ جو بھی فون لے رہے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو پرابلم یہی آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو اگر خدا نہ خواستہ کلیم کرانا پڑے تو ابھی ایشو آ رہا ہوتا ہے اور اگر آپ کو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آپ کا فون چوری ہو جائے اور آپ اس کو ریپورٹ کروانے جاتے ہیں کہیں تو آپ کو پولیس سب سے پہلے پوچھتی ہے کہ یار آپ مجھے ریسیپ دیں آپ نے کہاں سے بائے کیا آپ دراز کا سر ایک فارم دے دیتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ای بی سی موڈل میں آپ کو ہم نے دیا اتنے پیسوں میں دیا اس کا آئی ایم ای نمبر منشن نہیں ہوتا تو آپ کے پاس سب سے میجر فیکٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ آپ نے یہ کون سا فون کتنے کا لیا ہے اور کون سے آئی ایم ای نمبر والا فون آپ نے بائے کیا ہے تو پلیس اس کو نوٹس کیجئے گا آن لائن موبائل مت بائے کریں موبائل بائے کرنے سے چاہے کہ آن لائن آپ صرف گروسری آئٹم دیکھ لیں وہ بہت بہتر ہے الیکٹرونک سے لیجٹ بائے مت کریں بہت سی شوقس ہوتی ہیں آپ کے ایریا میں ہاں آپ بہت مطلب کہیں بیکورڈ ایریا میں ہیں کسی گاؤں میں ہیں جہاں آپ کو پروپر ورائٹی نہیں مل رہی پھر آپ یہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں لیکن تب بھی سو سمجھ لیجئے گا تو میرا یہ ویڈیو مرانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو آویر کر سکوں کہ آن لائن آج کل بہت سارے پروگرمز آ رہے ہیں ہمارے پاکستانی کیلبر نہیں سیٹ اس لیول پر نہیں ہے کہ آن لائن پرچیزنگ کی جائے اور اتنی ریلائیبل سورس سے کی جائے دراز کا سورس بہت بہتر تھا جب تک دراز خود کر رہا تھا اب دراز نے ایک مال بنا دیا اس پر بہت سارے شاپ کیپرز ہیں آپ ان شاپ کیپرز کو نہیں جانتے چھوٹی چیز کی بات کر رہا ہوں اس کی سیل آپ کو تین سو چار سو روپے میں مل رہتی آپ حیران ہو رہتے ہیں میں تو ابھی ایک آرڈر کروں گا میری کیش آن ڈیلیوری آئے گی اور میں لے لوں گا مجھے ٹائم بچ جائے گی تو پلیز بھائی اس سے چاہیے کہ آپ خود جا کے لے لیں آپ کو فیزیکلی چیز نظر آ جائے گی تو پلیز میری اس بات کو سیریس لیجئے گا میرا دراز سے کوئی لڑائی نہیں ہے میرا کامیاب کو ویرنس دینا اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مجھے کمنٹ سیشن بتائیے گا میری انفرمیشن آپ کو پسند آئی کے نہیں اگلی ویڈیو کیلئے مجھے چاہتے دیجئے میں ہوں لیاباز مانس ٹیک سے اللہ حافظ